اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما والہقنی بالسالحین اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین آج میں اپنی بہنوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسویں قسط میں ان کے اخلاق و عادات کی بات کروں گی کسی نے ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے غرض آپ کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے خود قرآن نے اس کی شہادت دیا اور کہا انکا لعلا خلق عظیم یعنی بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بڑے رتبہ پر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار ملنسار مہربان اور رحم دل تھے چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے نہایت سخی فیاض اور داد و دہش والے تھے امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں نہیں کہا خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا حضور نے ان سے فرمایا کہ آئیشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکڑی مانگ لاؤ حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لئے گھر میں کچھ نہ تھا فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں نقد کی قسم سے کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام نہ فرماتے ایک بار فدق کے رئیس نے چار اونٹوں پر غلہ بھیجا اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا پھر بھی کچھ بچ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا رات مسجد میں بسر کی دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسلمان مشرق اور کافر سب ہی مہمان ہوتے آپ سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود رہتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقع کرتا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کافر مہمان ہوا آپ نے ایک بکری کا دودھ اس کو پلایا وہ سب دودھ پی گیا آپ نے دوسری بکری منگوائی یہ اس کا بھی پی گیا غرص سات بکریوں تک نوبت آئی جب تک اس کا پیٹ نہ بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلاتے رہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاقید کرتے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے اور سب سے خراب وہ گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حالت یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں اور مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے پر نیل کے داق پڑ گئے تھے انہوں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادمہ کے لئے عرض کیا آپ نے جواب دیا فاطمہ بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں ایک روایت میں کہا فاطمہ صفحہ کے غریبوں کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہوا ہے تو تمہاری درخواست کیسے قبول کروں غریبوں کے ساتھ آپ کا برطاو ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر کر ایک بار ایک پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان میں سے کسی کے بدن پر کوئی ٹھیک کپڑا نہ تھا ننگے بدن ننگے پاؤں ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر ہوا پریشانی میں اندر گئے باہر تشریف لائے اس کے بعد سب مسلمانوں کو جمع کر کے ان لوگوں کی امداد کے لئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے کمزوروں پر رحم کھاتے بے قصوں کا سہارہ بنتے مقروضوں کا قرض ادا کرتے حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو میں اس کو ادا کر دوں گا اور وہ جو ترقہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے ان کو دیکھنے جاتے دوست دشمن اور مومن اور کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی گناہگاروں کو ماف کر دیتے دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں تک سے بدلہ نہیں لیا ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو گرفتار کر کے سامنے لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کا ڈر گیا آپ نے فرمایا ڈرو نہیں اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے تھے چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے حبار بن اسود جو ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا فتح مکہ کے موقع پر اس نے چاہا کہ ایران بھاگ جائے لیکن وہ سیدھے حضور کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بھاگ کر ایران جانا چاہتا تھا لیکن آپ کا رحم و کرم یاد آیا اب میں حاضر ہوں اور میرے جن جرموں کی خبر آپ کو ملی ہے وہ درست ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ سبحان ربک رب العزت اما اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اگلی قسط لئے پھر کل حاضر ہو جاؤں گی جب تک کہ رکھئے اپنا خوب خیال انشاءاللہ تعالی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ